بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ہی بلکل ٹک ٹاک ہوں گے سب ہی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آج میں آپ کے لئے چکن کی ایک ایسی ریسپی لے کر آئی ہوں جو باقی چکن سے بلکل مختلف ہوگی بہت کمال کی ریسپی ہے جو کہ کافی ایزی ہے بنانی اگر کھانا بنانے کے لئے ٹائم نہ ہو تو آپ فٹا فٹ سے بنا کے مہمانوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں اور مزے کی بات یہ کہ اسے وہ لوگ بھی بنا سکتے ہیں جنہوں نے آج تک کھانا نہیں بنایا ہے بہت کمال کی ریسپی ہے ویڈیو کو آپ لاس تک دیکھئے گا چلیے آپ کا ٹائمز آیا کہ ابن اپنی زبردستی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس زبردستی چکن کڑاہی کو بنانے کے لئے گیس پہ ہم سب سے پہلے ایک ادد پین رکھ دیں گے اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس ہاف کے جی بونلیس چکن ہے آپ دوسرا بھی لے سکتے ہیں بونس والا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے چکن کو پین میں ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون کے برابر یہ ہمارے پاس ادرک کا پیسٹ ہے یہ جنجر چکن ہے اس لئے اس میں ادرک جو ہے وہ کافی زیادہ جائے گا ایک ہمارے پاس میڈیم سائز کا پیاس تھا جسے بہت باری کاٹ لیا ہوا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ جی ہمارے پاس ایک میڈیم سائز کا ٹیمارٹر تھا جس کو بہت باری کاٹ لیا ہوا ہے ہاف کپ کے برابر ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے مکس کریں گے اس کو اچھے طریقے سے اور کور کر کے ہم اسے میڈیم فلیم پر پکائیں گے دس منٹ کے لئے یہ جنجر چکن کی کڑاہی بہت ایزیلی بن جاتے ہیں ویڈیو کو آپ سکپ نہ کریے گا بہت انٹرسٹنگ سی ہونے والی ہے ویڈیو یہ لیں جی یہاں پر دس منٹ ہو چکے ہوئے اس چکن کو کور کیے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بھی اچھے سے خوشک ہو چکا ہوا ہے اور چکن بھی بہت زبردر سا گل چکا ہوا ہے اور اب ہم اس میں کچھ سپائسز ایڈ کریں گے جس میں سب سے پہلے نمک جائے گا ون ٹی سپون ہاف ٹی سپون اس میں جائے گی حلدی ون ٹی سپون لال ورچ کا پاودر ون ٹی سپون خوشک دنیے کا پاودر اور ہاف ٹی سپون جائے گا اس میں ثابت زیرہ اچھے سے یہاں پر ہم ان سپائسز کے ساتھ ان کو مکس کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے تقریباً ٹو ٹی سپون کے برابر یہ ہمارے پاس ککنگ آئل ہے ککنگ آئل ہم نے تھوڑا کیوں اس میں ایڈ کیا میں آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ ہم نے یہاں پر اس میں ایڈ کرنا تھا ون ٹی بل سپون کے برابر بٹر اس سے بہت رچ ریسٹ آئے گا اچھے سے ہم یہاں پر اسے مکس کریں گے اور اس چکن کی ہم اچھے طریقے سے میڈیم فلیم پہ بھونائی کر لیں گے تین سے چار منٹ ہو چکے ہوئے ہیں اس چکن کو بھونتے ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں چکن ہمارا بہت زبردستہ بھون چکا وہاں ہے آئل جو ہے وہ سیپریٹ ہونے لگ چکا ہے اس کا مطلب یہ بہت عالی قسم کا بھون چکا ہے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے ہاف کپ کے برابر پانی اور اس کو بہت زبردستہ ہم مکس کر لیں گے اور اس میں ایک زبردستہ ٹیسٹ لانے کے لیے ہم ایک چیز بھی ایڈ کریں گے لیکن وہ اب اس میں بلکل بھی نہیں ایڈ کی جائے گی بلکل لانسٹ میں ہم وہ ایڈ کریں گے اس کو کور کریں گے پانچ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ تاکہ چکن ہمارا مزید کر جائیں اور گریوی جو ہے وہ بہت زبردستی تیار ہو جائے یہ لیں جی یہاں پر اسے کور کیے ہو چکے ہوئے ہیں پانچ منٹ کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں چکن بھی بہت زبردستہ گل چکا وہ ہے اور گریوی بھی جو بہت زبردستی تیار ہو چکی ہوئی ہے اس پوائنٹ پر ہم گیس کا فلیم بلکل لو کریں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون کے برابر یہ ہمارے پاس کریم ہے اس کو آپ نے بلکل لو فلیم پر ڈالنا ہے اچھے طریقے سے یہاں پر ہم اس کریم کو مکس کریں گے اور اس کریم کے ساتھ بھی ہم یہاں پر اس سے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر پکا لیں گے دو سے تین منٹ پکانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل تیار ہے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے فریش کورینڈر گرین چیلیز ایڈ کریں گے باری کٹ کی ہوئی اور ساتھ ہی جولین کٹ کیا ہوا جنجر ایڈ کریں گے اور اب ہم چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف آپ لوگوں کو ڈش اوٹ کر کے دکھاتے ہیں جنجر چکن جو ہے وہ کتنا زبردست کتنا ٹیسٹی بن کے تیار ہوئے فائنل لوگ کو مسمت کریے گا تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں جنجر چکن کی ریسپی جو ہے بہت کمال کی بن کے تیار ہو چکی ہوئی ہے تو آپ لوگ اسے کھائیں نان کے ساتھ یا گرما گرم چپاتی کے ساتھ یہ بہت ریسٹی لگنے والی ہے یہ ایک ڈیفرنٹ سے ڈیش ہے آپ اسے بنائیں گے تو انشاءاللہ مہمان آپ سے ریسپی پوچھیں گے ضرور اسے ٹرائے کریے گا مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا میں انشاءاللہ آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہے اپنا ٹھیر سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا تاکہ وہ بھی اس جنجر چیکن کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کرسکے نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہے اپنا ٹھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ